ناظرین آج آپ کے ساتھ تین خبریں شیئر کرنی ہیں اور جس میں آپ کو پرساؤں باعث تاریخ جو فرد جرم کی آیت کی گئی یا آئی کور کی طرف سے اس کی عدالت کا جو اندر کی صورتحال رہی ہے وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا تفصیل کے ساتھ تو ناظرین اس وقت جو ہونے جا رہا ہے وہ سب سے پہلے عمران خان مائنس ہونے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے اپنے احتجاج کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ آج سے اپنے پی ٹی آئی کے ورکر اور سپورٹس سا رہے وہ سڑکوں پر نکلیں گے اصل میں ناظرین میں نے آپ کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے تقریبا کوئی کہہ لیں کہ سال ایک پہلے ایک پرگرام شیئر کیا تھا اپنا ویلوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ میں تقریبا کہلے کہ انیس سو چھالیس انیس سو پینٹالیس میں ریسلنگ کا ایک کلب بنایا گیا تھا اور وہ اس کلب میں ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے جوا کھلا جاتا تھا تو وہ بہت بڑا ریسلنگ کلب تھا اور وہ ریسلنگ کلب کی جو بنایا تھا ان کے اپنے ہی پلوان پر آتیا کرتے تھے کہ جو ان کے پلوان ہوا کرتے تھے وہ دونوں پلوان وہ کلب کے اپنے ہوا کرتے تھے اب ان پلوانوں کے درمیان بکیلہ ٹرلزمنٹ کنڈیشن تیہ کی جاتی تھی ان کے ساتھ شرط و شرائط رکھی جاتی تھی ایگریمنٹ ہوا کیا کرتے تھے تو ایک پلوان کو ہارنا ہوتا تھا اور دوسرے کو جیتنا ہوتا تھا اب جیتنے والے جو پلوان تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ تم نے دو دفعہ یا تین دفعہ جیتنا ہے اب جیسے کشتی شروع ہوتی تھی تو پہلا پلوان جو تھا جیتنے والا وہ پہلی کشتی بھی جیت جاتا تھا دوسری بھی جیت جاتا تھا تو عوام اس کے حق میں بڑے نعرے لگایا کرتی تھی اور اس پلوان کو دوسری اور تیسری دفعہ جیتنے کے بعد یہ شکین ہو جاتا تھا ملکہ اس کا ایک ذہن پختہ ہو جاتا تھا کہ جی میں واقعی ایک طاقتور پلوان بن گیا ہوں اور عوام میرے ساتھ ہے عوام میں میری ایک نام بن گیا ہے کہ یہ جیتنے والا پلوان ہے تو جیتنے والا پلوان جو تھا وہ کہلیں کہ اپنے آپ کو ایک طاقتور پلوان ملکہ اس کی ذہن میں ایک یہ مائنڈ اس کا بیٹھ جاتا تھا کہ تقتور پلوان ہوں اور عوام میرے ساتھ ہے لیکن جب کلب کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ اب تم نے ہارنا ہے اور ہارنے والے کو کہتے تھے کہ اب تم نے جیتنے ہے لیکن جو پہلے جیتا کرتا تھا جو پلوان پہلے جیتنے والا پلوان تھا اس کو ہر جو تھی وہ ناغوار گزرتی تھی کہ میں نہیں ہارنا مطلب اپنے دل میں وہ سوچا تھا کہ میں نے ہارنا نہیں ہے میں نے جیتنا ہے تو جب وہ کشتی ہوا کرتی تھی تو کشتی کے دوران لڑائی کے دوران وہ جو پہلے جیتا ہوا پلوان تھا جس کو اب ہارنے کاٹ دیا گیا تھا تو وہ فول کھیلنا شروع کر دیتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہارنا میں جی جاؤں اور وہ کلب کی قانون کی خلاورتی کیا کرتا تھا تمام کلب کے جو ٹرنڈائن کنڈیشن ہے اس کے جو نظمہ ضبط ہے اس کے اس نے اڑا کے ہوا میں پھینک دیتا تھا تو کلب والے اس پلوان کو پھر وہ کلب سے یہ اٹھ کر دیا کرتے تھے تو ناظرین عمران خان صاحب اب مینس ہونے جا رہے ہیں تو کل کے پروگرام میں ایک ٹی وی ٹاک شاہو میں مالک صاحب ہیں سینئر رینکر پرسن ہیں مالک صاحب کے ساتھ فواد چودری صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو فواد چودری صاحب سے جب مالک صاحب نے سوال کیا کہ یہ خان صاحب کے اوپر بائیس سیپٹمبر کو فرد جرم آئید ہونے جا رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ جو ہمارے وہاں پر وکیل بیٹھے ہوئے تھے وہ کگوکوڑے تھے جو ہمارے وکیل تھے وہ کگوکوڑے تھے اصل میں ناظرین ہو سکتا ہے آپ کا بھی پتہ ہو کہ حامد خان جو بڑے ایک سینئر ایڈوکیٹر ان کا پاکستان میں ایک نام ہے وہ اور فواد چودری میں کہلیں کہ ستکونجا چل رہی ہے ان کا اپس میں چھتیس کا آخرہ ہے اس لیہاں سے انہوں نے کہا جو ہوتے تھے تو کوئی بھو پڑے رٹھے ہیں اس ہی کے بارال ناظرین اب ایکچر میں میں اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ اس دن ہائی کورٹ میں جو جو وہاں پہ وکیل اور چیف جسٹس اور پورے لارڈر بینٹ کے ساتھ جو ان کے آپس میں سوال جوابات ہوئے ہیں وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں کہ اتر منولہ چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد کی سربراہی میں پانچ رکنی لارڈر بینٹ نے یہ کیس کی سمات کی اس موقع پر امرار خان اپنے وکیل حامد خان کے امرار پیش ہوئے حامد خان نے کہا کہ عدالت کو گزشتہ روز زمنی جواب جمع کروا دیا گیا ہے ہم یہ معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ معاملہ روکیسٹ کی کہ ہم یہ معاملہ ادھر ختم کرنا چاہتے ہیں عدالت نے کہا کہ ایک اور آپ کو موقع دیا تھا جس پر ہم نے نہتی احترام کے ساتھ گزارشات پیش کی تھی ہمارا کیس یہ اب عدالت نے ایک اور موقع دیا جس پر عدالت نے کہا سوری اپنا وکیل نے کہا کہ جس پر ہم نے نہتی احترام کے ساتھ گزارشات پیش کر دی ہیں ہمارا کیس دانیال عزیز اور تلال چودری کے مقدمات سے مختلف ہے چیف جسٹس نے کہا کہ توہین عدالت تین طرح کی ہوتی ہے جیسے فردوس عاشق اوان کیس میں بیان کیا گیا ہے دانیال عزیز اور تلال چودری کے خلاف کریمینل توہین عدالت کی کاروائی نہیں تھی ان کے خلاف کو سکنڈلائز کرنے کا معاملہ تھا کہ انہوں نے عدالت کو سکنڈلائز کیا تھا کریمینل توہین بڑی خطرنات ہوتی ہے آپ کو آخری بار کہا تھا کہ یہ کریمینل توہین ہے متحت عزیزلیہ کا وقار مجروع کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے کریمینل توہین بہت ہی احساس معاملہ ہوتا ہے اس میں آپ کوئی جواس پیش نہیں کر سکتے یہ چیف چسٹس صاحب کی طرف سریم آبستے ہم اظہار رائے کی ازادی کے محافظ ہیں لیکن اشتار انگیزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی اتنی پولرائز سوسائٹی ہے کہ فالورز مخالفین کو پبلک مقامات پر بیزت کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسا کہ ناظرین آپ سب کو پتا ہے کہ ایسن اکبال صاحب کے ساتھ کیا ہوا یہ پچھلے دنوں میں جو ہے وہ ان کے ساتھ منالک کے اوپر جو واقعہ پیش آیا ہے تاغرٹ صاحب کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ کہ مطلب پبلک مقامات پر ظاہرہ عدالتیں بھی دیکھتی ہیں جج سائبان بھی دیکھتی ہیں وہ بھی ٹی وی دیکھتے ہیں خبریں پڑھتے ہیں خبارات دیکھتے ہیں ان کا ہی پتہ آتا ہے کہ باہر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور وہ عوام سے زیادہ یہ چیزیں چیک کرتے ہیں اگر اس ان کا کہنا تھا کہ اگر اس جج کے ساتھ ملک کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پبلک مقامات پر رکھتا ہے اگر اس جج کے ساتھ بھی کچھ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا عدلیہ کی ازادی اور متحد عدلیہ ہماری ریڈ لائن ہے آپ نے اپنے جواب میں جسٹیفکیشن دینے کی کوشش کی ہے کیا کوئی سابق وزیراعظم یہ جواس پیش کر سکتا ہے کہ یہ مجھے کانون کا پتہ نہیں ہے وہ کوئی مامو کانین کا تو رہنے والا نہیں تھا یا کسی گاؤں کا تو رہنے والا نہیں تھا ایک ملک کا پرائم نیسٹر تھا مدلیہ تنزیہ کا جیسٹر صاحب نال نے کہ ملک کا ایک پہنے چار سال وزیراعظم رہا ہوتا ہے اس کو کانون کا نہیں پتہ ہوگا یہ کیسے مدلے کے ممکن ہے جرم انتہائی سنگین ہے جس کا احساس نہیں ہوا ہے اگر کوئی جج سے متاثرہ فریق بھی ہے تو کیا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے ایڈوکیٹ یہاں پہ خامد خان صاحب کہتے ہیں کہ جو کہا اس کا احساس ہے اس لئے یہاں کھڑا ہوں جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ کیا آپ شو کاز نوٹس کا پیرا نمبر پاس پڑھیں گے شو کاز میں صاف رکھا ہے کہ امران خان نے کریمینل اور جیوڈیشنل توہین کی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ بیان کے موقع پر بیان کا موقع محل بہت اہم ہے ہم نے قانون کے مطابق جانا ہے بہت بڑا جرم کیا گیا ہے لیکن احساس نہیں ہے آپ نے جواب میں شباز گل پر تشدد کو مبینہ بھی نہیں لکھا معاملہ ابھی بھی عدالت میں ہے آپ اپنے جوابات میں توہین عدالت کو جسٹیفائی کر رہے ہیں وکیل نے پھر کہا کہ جسٹیفائی اور وضاحت دینے میں فرق ہوتا ہے میں وضاحت دے رہا ہوں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ٹارچر ہوا ہے یہ بتائیں کہ یا تو فیصلے جلسوں میں ہوں گے بلکہ انہوں نے وکیل سے سوال کیا کہ یا یہ بتائیں کہ فیصلے جلسوں میں ہوں گے یا عدالتوں میں ستر سالوں میں جو ہوا اچھا نہیں ہوا یہ چیز جسٹس صاحب کے ریمارس تھے کہ جو ستر سالوں میں ہوا اچھا نہیں ہوا ظاہرہ ناظرین آپ کو پتا کہ اس وقت ہمارے پاکستان کی عدالتی نظام کی پوزیشن پوری دنیا میں اس وقت ایک سو پچاسوہ نمبر کلاس کا گیا ایک سو پچپن ایک سو چھپن نمبر پر ہماری عدالتی سسٹم جا رہا ہے عدالت بہت ہی محتاط رہتی ہے ظلی عدلیہ کے ججز فریز کی ادائیگی کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہیں جیسا کہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ کبھی وکلا صاحبان سیول جج کے گلے پڑھ رہے ہیں کبھی کسی جگہ یہ واقعہ ہوتا ہے کبھی نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہر دو چار مہینے کے بعد کہیں نہ کہیں یہ واقعہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ کلاؤٹ کے سیول جج صاحبان کے گلے پڑھ جاتے ہیں اور تالے تک لگا دیے جاتے ہیں کرسیاں تک اٹھا کے ماری جاتی ہیں اگر سپریم کورڈ یا ہائی کورڈ جج کے خلاف بات کی گئی ہوتی تو کیا آپ کا یہی جواب ہوتا حامد خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ وہ تو حالات کے مطابق جواب ہونا تھا ہمارے لئے سپریم کورڈ ہائی کورڈ اور متحد عدلیہ کے ججز قابل عزت ہیں چیف جیسٹر نے کہا کہ اگر وہ جج لہور جا رہے ہی ہو اور راستے میں کوئی کچھ کر دے تو پھر کیا ہوگا یہ ایک بڑا سوالیہ نشان تھا کہ جیسا کہ ناظرین جس دن خان صاحب نے ساشن جیس صاحبہ صاحبہ کے بارے میں جو انفاظت کہے اور اوے آئی جی اور اوے ڈی آئی جی تمہیں میں دیکھ روں گا شرم نہیں آتی اس طرح کے جو رمارس لیے تو انہوں نے تو میں نے اسی دن لیا اپنا ویلوگ کیا تھا اور بتایا تھا کہ خان صاحب نے اس خاتون جج صاحبہ آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب کی فیملیوں تک کو خطرے میں ڈال دیا ہے لیکن اپنے ان دو لفظوں کی ویعہ سے انہوں نے ان کی فیملیوں کو یقین کرے کہ ان کی زندگی کیوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا خان صاحب نے تو یہ سوال جیسے صاحب نے کہا کہ اگر وہ جج صاحبہ لہور جا رہی ہوں تو راستے میں کچھ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ہر کو ہر ایک کو اس عدالت میں عزت ملتی ہے یہ جج صاحب کا کہنا تھا کہ ہر ایک کو اس عدالت میں عزت ملتی ہے خواہ وہ ملزم کیوں نہ ہو کیا آپ اس کیس کو کونٹسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کیس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں حمل خانے کا کہ ہم نے لکھا ہے کہ جج کے احساسات کو ٹھیس پہنچی تو اس پر شرمندگی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ججز کے کوئی احساسات نہیں ہوتے فیلنگز کو چھوڑ دیں جج کے بارے میں اشتار انگیزی پھلائی گئی جسٹس بابر ستار نے کہا کیا ایک رہنما ایک جج کے خلاف قانونی کاروائی کی بات عوامی جلسے میں کر سکتا ہے وکیل نے کہا قانونی کاروائی کرنا تو ہر کسی کا حق ہے یہ وکیل صاحب کہہ رہی ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ اس کا بھی ترکہ کار ہے سیکشن نو پڑے سیاسی لیڈر پبلک میں کھڑا ہو کر لیگل ایکشن کی دھمکی بھی کیسے دے سکتا ہے ایڈووکیٹ حامد خان نے کہا کہ ہم نے قانونی کاروائی قانون سے باہر جا کے تو نہیں کرنی عمران خان نے کوئی دھمکی نہیں دی شاید محسوس زیادہ کر لی گئی ہے جسٹس بابر ستار نے کہا کہ عوامی جلسے میں جو کچھ کہا گیا وہ آپ چاہے تو ہم یہاں پر بھی چلا سکتے ہیں کہ ان کی ویڈیو ہم یہاں پر چلا کے بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں آپ کی تسلی کے لیے عمران خان نے اپنے رویے سے بھی یہ نہیں ظاہر کیا کہ انہیں افسوس ہے تقریر اور توہین دارت کیس کے بعد تقریروں میں جواب پیش کی جاتی رہی ہیں ملکہ اس کیس کے بعد ان کو تھریٹ کرنے کے بعد بھی تقریروں میں خان صاحب نے بہت سی جواب پیش کی ایک سیاسی لیڈر جلسے میں کسی جج کے خلاف ایکشن کا کیسے کہہ سکتا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ جلسے میں بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی کے خلاف ایکشن لیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بھی عمران خان کو توہین دارت کے حوالے سے تنبیہ کی تھی اور وارننگ دی تھی سپریم کورٹ نے ناظرین شاید آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے بھی ان کو وارننگ دی تھی کہ خان صاحب آپ بار 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 آپ توہین دارت کر رہے ہیں پلیز رک جائیں پلیز رک جائیں ریکویسٹ کے ناظرین آپ بہت خطرناک موڑ کی طرف جا رہے ہیں یہ چیف جسٹس عطرمن اللہ صاحب نے کہا کہ آپ بہت خطرناک موڑ کی طرف جا رہے ہیں دوران سمات عمران خان نے شویب شہین ایڈوکیٹ کے ذریعے حامد خان کو پیغام بجوایا حامد خان نے دالت سے کہا کہ عمران خان پرسوں کی تقریر پر وضاحت کرنے کے لیے روزٹم پر آنا چاہتے ہیں عمران خان کے مطابق پرسوں کی جس تقریر کا حوالہ دیا گیا وہ مصر رپورٹ ہوا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم وہ تقریر جہاں چلا کے دیکھ لیں گے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو کیا وہ ٹھیک تھا دنیا نے غلط مطلب لے لیا چیف جسٹس نے کہا کہ توجہات پیش کر کے مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی جواز بناتا ہے اس کا مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں میرے ہمارے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے لیکن توہین عدالت کیسوں کیس نہیں بناتے کہ ہم نے ہمارے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ ہم کیس نہیں بناتے یہاں خاتون جج کو دمکی دی گئی ہے اور مقدمہ عدالت میں ہے جو کہ ناظرین دہشت گردی کا کیس چل رہا ہے دہشت گردی کے عدالت میں جسٹس بابر ستار نے کہا کہ ہماری عدالت کسی کے خلاف حکم دے اور وہ باہر کھڑا کر کہے کہ میں جج کو نہیں چھوڑوں گا کیا یہ ٹھیک ہوگا چیف جسٹس نے کہا کہ مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا وہ بھی عشتہ دلانے کا نتیجہ تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کو بار بار یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے پولیٹیکل لیڈر پر بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ کیا الفاظ استعمال کرے جیسا کہ ناظرین آپ کو پتا ہے خان صاحب جلسے میں بعد میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے سٹیج پہ جاتے ہیں تو نیچے سے ڈیزل 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 کی آوازی آنی شروع ہو جاتی ہیں چور چور غدار غدار کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیڈر کا موں سے نکلا ہوا لفظ کئی لوگوں کی جان کو خطرہ بن سکتا ہے کئی لوگوں کی فیملیوں کو خطرہ بن سکتا ہے ہمیں جیسٹس صاحب چیف جیسے صاحب فرما رہے ہیں کہ پلٹیکل لیڈر پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کیا وہ کہ وہ الفاظ کا چناؤ ٹھیک تلیزل سے کر رہا ہے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور فتح مکہ سے سیکھنا چاہیے جسٹس کے بارے میں جسٹس کی لینگویج استعمال کی گئی وہ انتہائی نامناسب تھی چیف جیسے سے کہا کیا کسی سیاسی لیڈر نے سوشل میڈیا پر فالورز کو جھوٹھی کمپین چلانے سے منع کیا ہے سوشل میڈیا کو جھوٹے پراپوگنڈا اور الزامات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور عدلیہ اس کا سب سے بڑا نشانہ ہے لیکن وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر لوگ ہمارے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں ہم تو پھر روزانہ توہینے عدالت کے کیس ہی سنتے رہیں گے عدالت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک موقع پر عمران خان نے پھر عمران خان نے ایک موقع پر پھر روسترم پر آنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا روسترم پر آنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں آ کر اپنا موقع بیان کر سکتا ہوں کہ یہ مجھے روسترم پر آنے دیا جائے جس پر چیف جسٹر نے کہا کہ ہم نے آپ کے وکلا کے تمام دلائل سن لیے ہیں پانچ منٹ کے بعد فیصلہ سنائیں گے پانچ منٹ کے بعد سمار دوبارہ شروع ہوئی اور چیف جسٹر نے فیصلہ سنائیا کہ زلے عدلیہ کی جج کو دھمکی سپریم کورٹ کے جج سے زیادہ سنگین جرم ہے کہ زلے عدلیہ کے جو جج کو دھمکی دی گئی ہے سپریم کورٹ جج سے زیادہ سنگین جرم ہے عدالتی معاون منیر اے ملک نے کہا کہ درخواست ہے اس موقع پر تو ہینے عدالت سے درگزر کریں جسٹس بابرستار کا کہنا تھا کہ منیر اے ملک صاحب یہ تاثر نہیں جائنا چاہیے کہ باعثر لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو باعثر نہیں ہوتے انہیں سزا دے دی جاتی ہے جیسا کہ ناظرین جیسا کہ جب یہ پہلے تاریخ پہ تاروائی شروع ہوئی تو خان صاحب کو دو ہفتے کا ٹائم ملا تو عدلیہ پر بھی امیریاں اٹھنی شروع ہو گئی تھی سوال اٹھنے شروع ہو گئے تھے تلال چودری کی طرف سے نحال حاشمی کی طرف سے اسی طرح اپنا دانیال عزی صاحب کی طرف سے کہ جی ہمیں پھر کس بات کی سزا دی گئی ہے یہ سوالات اٹھ رہے تھے تو یہ اس کا جواب تھا کہ اگر یہ تاثر جائے کہ جب باعثر لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو باعثر نہیں ہوتے انہیں سزا دے دی جاتی ہے عدالت نے مران خان کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے دو ہفتے بعد فرد جرم آئید کرنے کا فیصلہ سنا دیا عدالت نے فرد جرم کے لیے سمات 22 سپٹرمبر تک ملتبی کر دی ہے ناظرین اب عمران خان کو کہیں سے یقین کریں کیسا کہ میں خود بار بار یہ تجزیہ کرتا رہا ہوں کیسے یہ عدم تمات کے بعد کچھ عرصہ کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ تو اب پوزیشن سے کوئی خطرہ ہے نہ کوئی اتحادیوں سے نہ کوئی کسی اور طرف سے عمران خان خود اپنے لیے خطرہ ہے عمران خان خود اپنے لیے بہت بڑا خطرہ ہے صرف اس زبان کی وجہ سے کہ ان کے پاس لفظوں کا چناؤ نہیں ہے اب استغراللہ اب بار بار اس دن ملتان کے جلسے میں ہارن آباد کے جلسے میں یا فیصلہ آباد کے جلسے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا اب ہارن آباد کے جلسے میں عمر بالماروف کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں جی اچھائی کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے جو مجھے غور دے گا وہ عمر بالماروف کے ساتھ کھڑا ہے اور جو کسی دیگر پارٹیز کو غور دے گا تو وہ شرک کرے گا استغراللہ خان صاحب میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کونسی خیارے کی مخلوق ہے کونسے سیارے سے آپ ہوت رہے ہیں برحال عدالت نے انہیں بار بار موقع دے رہی ہے کہ معافی مانگ لے معافی مانگ لے معافی مانگ لے لیکن وہ معافی مانگنے کے لئے تیار نہیں ہو رہے ہیں ان کو امید نہیں تھی یقین کریں کہ جیسے یاد ہے آپ کو کہ عدم اعتماد سے پہلے آخری ٹائم تک آخری ٹائم تک انہیں امید نہیں تھی کہ میرے اخلاف عدم اعتماد آئے گی وہ کہہ رہے تھے کہ پہاڑوں سے کوئی ان کو کوئی سپورٹ آ جائے گی کوئی آسمان کی طرح سے سپورٹ آ جائے گی وہ اس امید سے بیٹھے رہے تھے اب ان کو یہ بالکل امید نہیں تھی کہ میرے اوپر فرد جرم آئید ہو سکتی ہے وہ اصل میں وہ وہ کہتے ہیں کہ سر چڑھ کر بول رہا ہے یہ سیم وہی پوزیشن ہے کہ وہ عوامی طاقت میں اتنے اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کی واپسی جو ہے وہ مشکل نظر آتی ہے ناظرین پرورام بہت نبا ہوتا ہے جا رہا ہے تو مجھے میں پرورام کو یہاں پر ختم کرتا ہوں اصل میں اب خان صاحب کو یہ فیصلہ ہو چکا ہے ہنڈر پرسنٹ شور ہو چکا ہے کہ خان صاحب جس حد تک آگے چلے گئے تھے کہ خان صاحب کو منس کر دیا جانا ہی بہتر ہے اور اسی میں ملک کی بلائی ہے پاکستانی عوام کی بلائی ہے اس پرورام کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا گھر کا ملکہ شہر کا اور خبصت پیر پاکستان کی صفیح کا خاص رہا رکھیں پاکستان پائندہ بات اللہ حافظ